اسلام علیکم ابریوان اسے عبداللہ فریدی جی ایم کارپوریشن اور آج اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں ریشن میڈ بیکال وائکنگ فور سکس سیریز تینوں پسٹل ایکزیکلی سیم میکنیزم میں ہے اور سیم موڈل ہے لیکن توڑی سی چینجز ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا اور پرائیس ٹیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل پاکستانی مارکٹ میں اس کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ کہنے والے ہمارے جتی بھی فائرامز لیٹیڈ ویڈیو سے اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں بیکال وائکنگ فور سکس اور فور سکس سی اور ریل والا سارو کی پیکنگ جو ہے وہ بلکل اگزیکٹلی سیم ہے اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا کارڈ بورڈ کی باکس میں آتا ہے شاپر میں بند ہوتا ہے اوپن کرتے ہیں باکس کو یہ پسٹل اس طرح کی شاپر میں بند ہوتا ہے یہ ایک راڈ آپ کو اس کے ساتھ مل جاتا ہے سفائی کے لیے ہارڈ راڈ ہوتا ہے بوکلٹ ہے اس کے ساتھ رشن اور انگلیس لینگویج میں اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں دو میکزین آپ کو اس کے ساتھ مل جاتی ہے ڈبل سٹیک میکزین بلیک فولیور اور گری کلر میں نیچے بیس کیپ جو ہے وہ پولیمر سے بنا ہوا ہے باقی کمپلیٹ سٹیل پتری سے بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو انڈیکیٹر مل جاتا ہے اور بیکال وائکنگ فور سکس کے ساتھ آپ کو دونوں میکزین جو ہے وہ اٹارا شورٹ کی مل جاتی ہے پسٹل کی طرف آتے ہیں بیکال وائکنگ فور سکس اور فور سکسی یہ تینوں پسٹل سیمی آٹومیٹیک نین ایم کلیبر کی پسٹل ہے اور ایکسٹینل ہیمر ہے ٹھیک ہے ہیمر سٹریک پسٹل ہے اور ان کی انٹرنل میکنزم ایکزیکلی بلکل سیم ہے باہر سے تھوڑی سی چینجز ہے تینوں پسٹل میں یہ پسٹل ریل والا یہ پولیمر اس کی باڈی پولیمر سے بنی ہوئی ہے یہ پسٹل یہ کمپلیٹ سٹیل میں ہے لیکن اس میں آپ کو ریل نہیں ملتا اور اس میں پولیمر والا بھی مل جاتا ہے ابھی دونوں پسٹل آپ کو ملتی ہے اس میں پولیمر والی بھی مل جاتی ہے اور سٹیل والے بھی مل جاتی ہے لیکن پولیمر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ویڈ جو ہے وہ توڑا سا کم ہوتا ہے آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتے ہیں فور فور سکسی یہ کمپلیٹ سٹیل میں ہے اور اس میں آپ کو ریل بھی مل جاتا ہے اور فور فور سکسی کا بیکال کپنی آپ کو پچاس ہزار بیرل گرنٹی دیتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی ریلائبل پسٹل ہے اور اس کی جو بیرل ہے وہ تردیسی ایکسٹرنل ہے اور ڈیزائن بھی کافی خوبصورت لگتا ہے تینوں پسٹل سیم اٹومیٹک نیم کلیبر پسٹل ہے آپ آسانی سے اس کو اپنے لائسنس پہ چڑھا سکتے ہیں اور تینوں پسٹل میں آپ کو مینول سیپٹی آپشن مل جاتا ہے اور جب آپ اس کو اوپر کرتے ہیں لاک کرتے ہیں تو ٹرگر، کلائیڈ اور ہیمر تینوں چیزیں جو ہے وہ لاک ہو جاتی ہے تینوں پسٹل کی ایکزیکلی سیم میکنیزم ہے ڈبل اور سنگل ایکشن میکنیزم میں ہے ڈبل اور سنگل ایکشن میکنیزم میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک بولٹ ایک چانس مس ہو جائے تو آپ دوبارہ ٹرگر کو دباتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں تو شاید پھر اس کے بعد بولٹ ہٹ ہو جائے اگر پھر بھی نہ ہو جائے تو پھر بولٹ میں مسئلہ ہوتا ہے فرنٹ سیریشنز آپ کو مل جاتی ہے اگریسیو سیریشنز ہے آپ یہاں سے بھی اس کو لوڈ کر سکتے ہیں پیچھے سے بھی لوڈ کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ڈیزائن ہے ہینڈ گریپ 446C کا بہت ہی اچھا ہینڈ گریپ ہے آپ کا تینوں انگلیاں جو ہیں اس میں فٹ ہو جاتی ہے پھر بھی توڑی سی سپیس رہتا ہے تو مطلب دونوں ہاتھ آپ کے اس میں اچھی طرح سے فٹ ہو جاتی ہے 446 یہ پولیمر فریم پسٹل ہے ٹھیک ہے اس کی ویٹ ٹوڑی سی کم ہے تو آئی تینگ یہ ایک اچھا چوئس ہے کنسیل کیری کے لیے سیل دیفینس کے لیے کیونکہ آج کل پسٹل جو ہے جتنی بھی ہلکی ویٹ ہو آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتے ہیں اس کا ہینڈ گریپ بھی کافی اچھا ہینڈ گریپ ہے اور ریل بھی آپ کو مل جاتا ہے لیزر لائٹ کے لیے فرن سریشنز بھی مل جاتی ہے بیک سریشنز بھی مل جاتی ہے اور سائٹ اس کی ایڈجیسٹیبل سائٹ ہے آپ اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا چیمبر انڈیکیٹر ہے لوڈڈ چیمبر انڈیکیٹر ہے تو اگر یہ اوپر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیرل میں بولیٹ لوڈ ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو ایکزیکلی سیم مارکنگ مل جاتی ہے ایم پی فور فور سکسی سیریل نمبر ایم پی فور فور سکس سیریل نمبر ایم پی فور فور سکس سیریل نمبر یہاں پہ کچھ موڈلز پہ یہاں بیس مطلب اس کا منفیکشنگ ڈیٹ ہوتا ہے اس پہ نہیں لکھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نینٹین تو مطلب یہ ٹو تاؤزن نینٹین میں منفیکشن ہوئی ہے دائمینشن کی اوپر بات کرتے ہیں تو بیکال وائکنگ فور فور سکسی اس کے کمپریٹ لیند یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو مل جاتا ہے 8.1 انچز کمپریٹ ہائٹ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو 5.5 انچز تک مل جاتا ہے چوڑائی تینوں پسٹل کی ایکزیکلی سیم ہے 1.49 انچز ایکزیکلی سیم چوڑائی ہے بیرل لیند آپ کو بیکال وائکنگ فور سکسی میں 4.72 انچز مل جاتا ہے ان دونوں پسٹل کی کمپریٹ ڈائمینشن جو ہے وہ بلکل ایکزیکلی سیم ہے اس میں کچھ بھی فرق نہیں یہ صرف بیکال وائکنگ فور سکسی کی ڈائمینشن ٹوڑی سی کم اور زیادہ ہے یہاں سے ہائٹ اس کا کم ہے لیند توڑا سا زیادہ ہے کیونکہ بیرل جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے بڑی بیرل اس میں لگی ہوئے ہے تو اس وجہ سے اس کی بیرل لیند ٹوڑی سی زیادہ ہے ویڈ بھی اس کا فور سکسی کا ٹوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ سٹیل میں ہے اور ریلیابل پسٹل ہے ہر طرح سے اس کی کمپلیٹ ویڈ اس کنڈیشن میں 1.20 کیجی اس کا کمپلیٹ ویڈ بنتا ہے ایمٹی میکزین کے ساتھ تو ویڈ ٹوڑا سا زیادہ ہے لیکن اس کی جو بیرل گارنٹی ہے 50,000 وہ بہت ہی زیادہ ہے آپ کنٹینیویسلی اس پہ فائر کریں یہ کبھی بھی رکے گا نہیں 446 یہ پولیمر فریم پسٹل ہے ٹھیک ہے اور اس کی کمپلیٹ ڈائمینشن جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ لینٹ یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو مل جاتی ہے 7.79 انچز اور بیرل لینٹ آپ کو 4.44 انچز تک مل جاتا ہے دونوں کا ڈائمینشن جو ہے وہ بلکل ایکزیکلی سیم ہے صرف ویٹ پڑا سا فرق ہے 100 گرام یہ پولیمر فریم اس میں فرق آ جاتا ہے اگر یہ سٹیل ہوئے ہوتا تو پھر دونوں کی لینٹ ویٹ سب کچھ جو ہے وہ بلکل ایکزیکلی سیم ہوتا ابھی اس پسٹل کا کمپلیٹ ویٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے 870 گرام اور اس پسٹل کا یہ ریل کے بغیر اور سٹیل میں ہے اس کا کمپلیٹ ویٹ آپ کو مل جاتا ہے 980 گرام تو کنسیل کری کے لیے سیل ڈیفینس کے لیے بیکال وائکنگ 446 میں یہ پولیمر موڈل اچھا اس لیے ہے کیونکہ ویٹ پھلا سا کم ہے اور میکنزم ایکزیکلی سیم ہے لیکن اگر آپ زیادہ فائر پسند کرتے اور کنٹینیویسلی فائر کرتے ہیں پسٹل پہ تو پھر آپ 446C کی طرف جا سکتے اور یہ ویڈاوٹ ریل والی سیڈ پہ جا سکتے ہیں تو ابھی ان کی پرائس ٹیک پر آتے ہیں تو بیکال وائکنگ 446 سیریز کی ڈیٹیلز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تینوں پسٹل کی ایکزیکلی میکنزم سیم ہے سیم اٹومیٹک نینیم کلیبر پسٹل ہے آپ آسانی سے اس کو اپنی لائسنس پہ چڑھا سکتے ہیں تھوڑی سی ایکسٹرنل موڈیفیکیشن ہے یہ ریل والا یہ پولیمر فریم سے بنا ہوا ہے اس میں آپ سٹیل والا بھی مل جاتا ہے لیکن پاکستانی مارکٹ میں صرف یہ والی جو ریل والی ہے اس میں آپ پولیمر والی مل سکتی ہے اس میں صرف سٹیل والا آپ کو مل سکتا ہے اور 446C یہ کمپلیٹ سٹیل میں ہے اور بیرل گرنٹی آپ کو اس کی کپنی پچاس ہزار بیرل گرنٹی پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اگر آپ زیادہ فائر کرنا چاہتے ہیں اور پسند ہے آپ فائر کرنا تو 446C ایک اچھا آپ کی سٹیل دی فینس کی لئے اور یہ تینوں پسٹل کافی زیادہ پاکستان میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ایک سٹینل ہیمر ہے تو اس وجہ سے بھی لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہیمر فائر پسٹل ہے اور ریلیابل پسٹل ہے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں ریشن پروڈکٹ ہے اور ریشن پروڈکٹ کی ایک زیادہ اچھی نہیں ہوتی لیکن بہت ہی سٹرانگ میکنزم ہوتا ہے اندر سے تو اگر آپ وائکنگ بیکال 446 سیریز کو پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی لئے سیل دیفینس کی لئے ایک ریلیابل آپشن ہے پرائس یہ ٹھوڑی سی ایکسپینسیو ہے 446 سی کیونکہ بیرل لائف اور اوارال پرفارمنس اس کا بہت اچھا ہے یہ 446 پولیمر والا اور یہ دونوں سیم پرائس میں آپ کو مل جاتا ہے ایک لاکھ نبے دو لاکھ رینج میں مل جاتا ہے پہلے جب یہ امپورٹ کھل آتا یہ پانچ مہینے پہلے تو یہ مل رہی تھی ایک پچ پن ایک ساٹ ابھی ٹھوڑا سا فرق آ گیا ہے ابھی امپورٹ کھل گیا ہے لیکن زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے پرائس میں اتنا فرق نہیں پڑے گا تو اگر آپ لوگوں نے بیکال وائکنگ 446 سی یا 446 لینا ہے پرچیس کرنا ہے ہماری کپنی سے تو آپ ہمیں فیس بک انسٹرگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں اور گوگل سے ہمارے کنٹیک نمبر لے سکتے جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو دارس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بیکال وائکنگ 446 سیریس کے حوالے سے ہم ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ